بگ بو سکسٹین میں اپنے کیوٹ انداز سے سب کا دل جیتنے والے عبدالروزی کو ان دنوں درشکوں کا خوب پیار مل رہا ہے عبدالروزی کے فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں وہیں عبدالو کا بھی ماسومانہ انداز دیکھ کر فینس ان پر خوب پیار لٹاتے ہیں حالانکہ کچھ وقت پہلے ایسا بلکل بھی نہیں تھا اور عبدالو کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جن میں وہ کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے جن کی سب سے بڑی وجہ ان کی چھوٹی ہائٹ مانی جاتی تھی یہی وجہ تھی جس کے قارن ہر کوئی عبدالو پر تنز چلاتا تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی ہنسا کرتا تھا لیکن باوجود اس کے عبدالو نے ہمت نہیں آری اور اپنی ایکٹنگ سے بگ بو سکسٹین میں سلمان کے ساتھ انٹری کی اور اس کے بعد عبدالو نے کرونوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا اور یہ ثابت بھی کیا کہ اگر ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے تو پھر ہائٹ کو نہیں دیکھا جاتا تجاکستان سے تعلق رکھنے والے عبدالو روزک حال ہی میں ایکٹر اور ہوسٹ منیش پول کے پوسٹ کاسٹ میں خاص اتتیہ بنا کے آئے جہاں پر منیش نے ہمیشہ کی طرح اپنے پوسٹ کاسٹ میں آنے والے خاص سیلیبرٹی سے ان کے جیون سے جڑے کچھ خاص سیکریٹس کو جاننے کی کوشش کی اسی دوران عبدو نے بتایا کہ ایک وقت لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے اور پیسہ پھینکتے تھے عبدو کا کہنا تھا کہ مجھے بازار میں لوگ دیکھنے کے بعد پیسے دیا کرتے تھے اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے کہ یار تم یہاں کیوں آئے ہو یہاں سے چلے جاؤ وہیں ایسے لوگ بھی تھے جو مجھے پیسے دینے کے بجائے مجھ پر پیسے پھینکتے تھے اس کے علاوہ عبدو کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں دھائی گھنٹے پائیدل سفر کر کے اسکول جایا کرتا تھا اور کبھی کبھی برف اتنی زیادہ پڑ جاتی تھی کہ میں اسکول تک بھی پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ جہاں عبدو رہتے تھے وہاں برف بہت پڑتی تھی لیکن اس کے بعد جب عبدو بگ بوس سکسٹین میں سلمان کے ساتھ نظر آئے تو لوگوں نے عبدو کو اتنا پسند کیا جتنا عبدو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج ہندوستان کا ہر شخص اس پیارے کلاکار سے نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ اسے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی خواہش بھی کرتا ہے یقیناً عبدو آج ایک ایسے مقام پر ہے جس کا عبدو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا فیلال عبدو کے اس پیارے انداز کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور بھی بولیورٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹس کے لیے ہسٹوریکل ٹائم کو سبسکرائب کیجئے